اللہم صل على محمد مدن نبی الامی وعلى آلہ وسلم دسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حکایات اولیاء میری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے پیرانے پیر شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عبادت اور ریاضت وہ مجہدات کا انداز ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پچیس سال تک دنیا سے قطع تعلق کر کے میں عراق کے سہراؤں اور ویرانوں میں اس طرح گشت کرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا رجال الغعب اور جنات کی میرے پاس آمد و رفت رہتی تھی اور میں انہیں رائے حق کی تعلیم دیا کرتا تھا چالیس سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے عدد کی اور پندرہ سال تک یہ حال رہا کہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتا تھا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتا تمام شب اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآن کریم ختم کر دیتا تین دن سے چالیس دن تک بساوقات ایسا ہوا کہ نہ کھانے پینے کو کچھ ملا نہ سونے کی نوبت آئی گیارہ سال تک برج بغداد میں عبادت الہی کے اندر مصروف رہا حتیٰ کہ اس برج میں میری اس طویل اقامت کے باعث لوگ اسے برج عجمی کہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اہد کیا کہ جب تک غیب سے کھانا نہ ملے گا نہ کھاؤں گا مدت دراز تک یہی کیفیت رہی لیکن میں نے اپنا اہد نہ توڑا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی نہ کی فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں ایک شخص نے میرے پاس آ کر کہا کہ اس شرط پر مجھے اپنی رفاقت میں لے لیجئے کہ سبر بھی کروں گا اور حکم کے خلاف کچھ نہ کھاؤں گا ایک دفعہ اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور یہ وعدہ لے کر کہ جب تک میں نہ آؤں آپ یہاں سے نہ جائیں گے وہ شخص چلا گیا میں ایک سال اس کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن وہ شخص نہ آیا ایک سال بعد آ کر مجھے اسی جگہ بیٹھا دیکھا اور پھر یہی وعدہ کر کے چلا گیا تین مرتبہ اسی طرح ہوا آخری مرتبہ وہ اپنے ساتھ دھودھ اور روٹی لائیا اور کہا کہ میں خضر ہوں اور مجھے حکم ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں چنانچہ ہم نے کھانا کھایا فارق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اٹھئے سیروں سے ہاتھ قتم کیجئے اور بغداد میں جا کر بیٹھ جائیے لوگوں نے پوچھا کہ ان تین سالوں میں کھانے پینے کی کیا شکل رہی فرمایا ہر چیز سے پیدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا مل جاتا تھا مل جاتا تھا موسیقی